بسم اللہ الرحمن الرحیم لاہور کے لیور ٹائگرز اور ٹائگرسز آپ کو پی ٹی آئی کی ساری قیادت کا سلام جو ظلمہ آپ نے پرداشت کی ہے جس طرح آپ کے گھر توڑے گئے جس طرح خواتین سے بتمیزی کی گئی جس طرح آپ کے بچے اغوا ہوئے جس طرح دس ہزار سے بھی زیادہ لوگوں کو قید کیا گیا اس کے باوجود پچھلے ڈیڑھ سال میں جو جذبہ آپ نے دکھایا ہے پنجاب کی پچھلی دو سو سالہ تاریخ میں یہ جذبہ کبھی نہیں کسی نے دکھایا آپ کو سلام آپ کی عظمت کو سلام آپ کے حسنے کو سلام اور ایک ایک بات میں بتا دوں دیکھیں میں بھی خان سے ملتا ہوں جیل میں ہمارے اور دوست بھی خان سے ملتے ہیں جیل میں جا کے سب کہتے ہیں کہ خان بڑا حوصلے میں ہے سب کہتے ہیں کہ وہ ان ہینڈلرز کو اور اس فارم فورٹی سیون کی حکومت کو جوتے کی ناک پہ رکھتا ہے لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا حوصلہ آپ ہیں اس کے لیے اسے پتا ہے پاکستان کھڑا ہے اسے پتا ہے لاہور کھڑا ہے اسے پتا ہے پنجاب کھڑا ہے اسی لیے آپ کا کپتان وہاں حوصلے سے بیٹھا ہے اور ہر اس ادارے کو ہر اس شخص کو جو آپ کے اوپر ظلم کرتا رہا ہے آپ نے دیکھا اسلام آباد جلسے کے وقت بھی اس کے پیروں میں جا کے بیٹھنا پڑا اسے اور آج بھی آپ نے یہاں پہ اکٹھے ہو کے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹی کنٹینرییاں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں ان سے کچھ نہیں ہونے والا خان کے ٹائگر ان کنٹینریوں سے نہیں رکھتے یہ پنجاب پولیس نے جو یہ پی ٹی آئی ورسیس پنجاب پولیس جلسہ بنا دیا ہے میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ٹکس کے پیسے پہ پلتے ہو ہمارے نوکر ہو ہمارے نوکر ہو لوگوں پر ظلم نہ کرو وہ دن دور نہیں جب آپ کا کرے بان پکڑیں گے ہم یہ کوئی طریقہ نہیں کہ رات کو نو بجے اجازت دیتے اور پھر کنٹینر لگا دیتے ہو اور شرم کرو کھلے میدان میں مقابلہ کرو میں آخر میں صرف یہ کہتا ہوں کہ پی پی ون سکس تری سے آپ نے مجھے جتوایا تھا خان نے مجھے ٹکٹ دیا اس لحاظ سے ہم اس جلسے کے میزبان ہیں آپ سب نے جس جوش کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ جس قوت کے ساتھ میں اپنے پنجاب پریزیڈنٹ جناب حباد حضر صاحب کو سٹیج پہ ویلکم کرتا ہوں یہاں پہ اپنا جذبہ دکھایا ہے اس کو میں سلام کرتا ہوں آپ کو خان کا سلام آپ کو خان کے حسرے کا سلام باشو